آزاد بولیڈیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد سیز فائر سے جڑی کچھ بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ حماس نے دیر رات امریکہ کے سیز فائر پروپوزل پر اپنا ایک لمبا چوڑا جواب شیئر کیا ہے جس میں بہت سے اہم باتیں ہیں دوسری خبر یہ ہوگی کہ سیز فائر پر نیتن یاہو کے کٹھرپنتی منتریوں نے ان کے منسٹرز نے نیتن یاہو کو الٹا گننے کا پلان بنا لیا ہے اور تیسی خبر یہ ہوگی کہ امریکی پارلیمنٹ میں بولنے سے پہلے ہی نیتن یاہو کے خلاف بوال کی جھلک دیکھنے لگی ہے اسی میں کئی اور خبر بھی ہو سکتی لیکن شروعات بڑی خبر سے کہ سینئر حماس لیڈر ارسامہ حمدان نے الجزیرہ سے باتچیت کے دوران حماس کا لمبا چوڑا جواب سیز فائر پر پیش کیا ہے بائیڈین کے پروپوزل کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا اسامہ حمدان نے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جانا چاہیے کیونکہ وہ ہی ہمیشہ ڈیل کو نامنظور کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اسامہ حمدان نے کہا کہ مصر اور قطر میں ہمارے میڈییٹر بھائیوں کی مدد سے کی گئی کوششوں کا مقصد سیز فائر حاصل کرنا ہے توٹر سیز فائر غزہ پر اسرائیلی اگریشن کو ختم کرنا اور اسرائیل کی فوج کو واپس اسرائیل بھیجنا غزہ سے نکالنا یہ سب مقصد ہے ہماری پوزیشن بلکل صاف تھی اور ہم نے ان کوششوں اور میڈییٹرز پر پوزیٹف رخ دکھایا ہم نے میڈییٹرز کی طرف سے پیش کیے گئے امریکی منظوری والے آخری پروپوزل کو منظور کر لیا ہے سنا ہماس نے کلیرلی سیز فائر پروپوزل منظور کر لیا ہے لیکن لیکن سینئر ہماس لیڈر اسامہ حمدان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کرنے اور انہیں قاغذوں پر راضی ہونے کے لیے منانے میں ناکام رہا جس کی وجہ سے کیے گئی یہ تمام کوششیں ناکام ہو گئیں مطلب ہماس تو راضی ہے لیکن نتنیاہو جنگ نہیں روکنا چاہتا اسے پتا ہے جنگ رکے گی تو اس کا بہی کھاتا کھلے گا گھاٹا تو ہوا ہے وہ ہوا ہے پچھلے گھپلے کے بھی کھاتے کھل جائیں گے اسامہ حمدان نے کہا کہ آج بائیڈین نے جن وزنس کا اعلان کیا انہیں ہم نے پوزیٹیولی دیکھا ہم نے کہا کہ ہمیں ایک ٹوٹل سمجھوتے کی ضرورت ہے کیونکہ اسرائیل کا رخ ہمیشہ مشکلوں کی جڑ رہا ہے پھر چاہیں وہ مکمل جنگ بندی کا مسعودہ ہو یا فلسطینیوں کی گھر واپسی کا حق یا پھر ہوسٹیجز یا ہوسٹیج ڈیل کو لے کر کی گئی بات چیت ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ اسرائیل مشکل پیدا کرتا ہے امریکی صدر کا بیان اور کسی سمجھوتے پر پہنچنے کو لے کر جو پوزیٹیوٹی دکھانے کی اپیل کی گئی تھی ہم نے دکھائی لیکن صرف امیدوں سے سمجھوتے حاصل نہیں کیے جا سکتے ہمیں صاف گوہی کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو چاہتے ہیں اور جو ہم نے کہا ہے اسے حاصل بھی تو کر سکیں اور جسے اسرائیلی کھلے طور اور صاف طور پر سویکار کریں منظور کریں نہ کہ ٹال مٹول کرنے والے طریقوں سے انہیں بہلائیں پسلائیں یا اس طرح سے وہ کوششیں کریں کہ اس معاملے کو آگے اور کھیچا جا سکے اور سیس فائر کا مدہ سیس فائر کا معاملہ کہیں مٹیوں میں دفن ہو جائے اسامہ آمدان آگے کہتے ہیں کہ ہم غزہ سے اسرائیل کی فوج کی ٹوٹل واپسی چاہتے ہیں اسے صاف طور پر سن لیا جائے جتنے بھی فیز ہوں گے جن جو جو ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ تین فیز میں پہلے میں دوسرے میں تیسرے میں یہ ہوگا وہ ہونا چاہیے ہم غزہ کے لیے بہت سے شیلٹر ہومز بھی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ واپس گھر بننے کا بیلڈنگز بننے کا کام شروع ہو اور ایک معقول ہوسٹیج ڈیل ہو کہ اتنے ہمارے چھوڑو تو تمہارے اتنے ملیں گے اسامہ آمدان کہتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ صدر بائیڈین اس پیپر کو اپنائیں گے جو پچھلے مئی کی شروعات میں ہم آز کو میڈیئٹرز کے پیپر کے شکل میں پیش کیا گیا تھا جس میں جو باتجیت تھی ان کے جو میڈیئٹرز تھے ان کے ذریعے سی آئیے کے چیف بنن صاحب کو بھی وہ پروپوزر منظور تھا یہ بیان میڈیئٹرز کی طرف سے کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی جو سنجیدہ کوششیں ان کو دکھاتا ہے ہمیں سٹیکش طور پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پروپوز کیا جا رہا ہے اور جو واسطب میں اسرائیل کی پوزیشن ہے کیا اس میں کوئی سمانتا ہے کیا وہ ایک جیسے ہیں یا یہ دونوں ہی باتیں الگ الگ ہیں کیونکہ پروپوزر میں جو کچھ بھی ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو اس سے مکر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک حماس کو پوری طریقے سے ختم نہیں کر دیں گے جنگ نہیں رکے گی تو پھر یہ بائیڈین صاحب نے اسرائیل کی طرف سے پروپوزل کیسے پیش کر دیا کیا نیتن یاہو کے علاوہ بھی اسرائیل میں کوئی الگ اتھارٹی کھڑی ہو گئی ہے جو پروپوزل پیش کر سکے سیس فائر کا یا یہ بائیڈین کا اپنی طرف سے نیتن یاہو کی حکومت پر بنایا جارہا دباؤ ہے اب کچھ اور خبر ہیبرو میڈیا کے حوالے سے آئی ہے جو وہاں کے الٹرا نیشنلسٹ منسٹر ہیں بڑے کٹرپن تھی ہیں پینگویر انہوں نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ اگر امریکہ کے پریسیڈنٹ جو بائیڈین کی طرف سے پیش کیے گئے ہوسٹیج ڈیل کے مسعودے کو اسرائیل نے قبول کر لیا آپ نے اسے پاس کر دیا تو ہم الائنس توڑ دیں گے آپ کی سرکار گرا دیں گے آپ بالکل بھی سیس فائر کے لیے راضی نہیں ہوں گے اگلی خبر یہ ہے کہ تیل عوی میں زبہ دس پروٹیسٹ ہوا کل رات بھی پروٹیسٹرس نے فلسطینی پتیروت ریسٹنس کے ساتھ کہ ان کے پاس جو ہوسٹیجز ہیں ان کو فوراں آزاد کروانے کی مانگ کی فلسطینیوں کو چھوڑنے کی مانگ کی اور نیتن یاہو کو گدی سے ہٹانے کا بھی حلف اٹھایا انہوں نے کہا کہ جب تک یہ نیتن یاہو ازرائیل کی حکومت پر بیٹھا ہے ہم یہودیوں کے لیے بڑھتے ہیں نیتن یاہو نے امریکی پارلیمنٹ یعنی یو ایس کانگریس کو خطاب کرنے کا جو نیوتا تھا وہ منظور کر لیا ہے نیتن یاہو نے کہا کہ میں کانگریس کے دونوں ہاؤسز کو ایڈرس کروں گا اور اسرائیل کو وہاں پر ریپریزنٹ کروں گا اور اس دوران جو لوگ ہمیں برباد و تباہ کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کو ایسی جو کوششیں کرنے والے ہیں ان کو بے نقاب کریں گے ایسے لوگوں کے خلاف ہماری جو جنگ ہے ہم جو انصاف والی جنگ غزہ میں چلا رہے ہیں انصاف والی جنگ اس کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم نے کیوں یہ کیا اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں خبر ایک یہ بھی ہے کہ جب نیتن یاہو یو ایس کانگریس کو ایڈرس کرے گا تب سینیٹر برنی سینڈرس بڑے مشہور ہے برنی سینڈرس نے کانگریس میں موجود رہنے سے تب انکار کر دیا ہے انہوں نے نیتن یاہو کو غزہ میں چوتیس ہزار سے زیادہ عام لوگوں کے قتل کے لیے وار کرمنل بتایا ہے سینڈرس نے کہا بینجمی نیتن یاہو ایک وار کرمنل ہے انہیں کانگریس کی جوائنٹ میٹنگ کو خطاب کرنے کے لیے ایڈرس کرنے کے لیے نیوتا نہیں دیا جانا چاہیے تھا میں صاف طور پر اس میں شامل نہیں ہوں گا سینڈرس نے کہا کہ بے شک اسرائیل کو سات اکتوبر کے بھیانک حملے کے خلاف اپنی حفاظت کرنے کا پورا حق ہے لیکن اسے پورے فلسطینی لوگوں کے خلاف جنگ چھیڑنے کا اور لوگوں کو ماننے کا نہ تو کوئی حق تھا نہ ہی کوئی حق ہے برنی سینڈرس نے کہا کہ اسرائیل کو چوتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ماننے کا کوئی حق نہیں ہے اسے انیس ہزار بچوں کو یتیم کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے امید کرتے ہیں دوستو اس چھوٹے سے ویڈیو میں سیس فائل سے جڑے ہوئے اپ ڈیٹ کے علاوہ بھی بہت کچھ جو اسرائیل اور غزہ کے اعتبار سے دنیا میں چل رہا ہے وہ آپ کو جاننے کو ملا ہوگا کبھی کبھی کچھ الفاظ اگر کبھی ہو جائے ویسے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک نقطے کا بھی فرق نہ ہو اگر کبھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو معذرت رکھئے گا اور آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے سپورٹ اسے ضرور کریں دعا میں یاد رکھیں اور ہمیں بتاتے رہیں کہ آپ کس طریقے کی خبریں گلوبل لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں سلامت رہیے خوش رہیے آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے